اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو سٹڈی ہیلپ اکیڈمی سٹوڈنٹس لنگویسٹک سیریز کا آج یہ سکھت لیکچر ہے چھتا لیکچر ہونے جا رہا ہے جس میں ہم ڈسکسٹ کریں گے لینگویج یونیورسٹ رائپورز کہ لینگویج یونیورسٹ رائپورز کیا چیز ہے تو جو باقی لیکچرز ان کے لینکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے سب سے پہلے ہم ان تین ورز کو الگ الگ ڈیفائن کرتے ہیں لینگویج پہلے لے لیتا ہے کہ یعنی لینگویج جو زبان ہے وہ ایک سسٹیمیٹک وے ہے کمیونکیشن کا جو کہ لوگوں کے ذریعہ پنایا جاتا ہے نیسٹ ایونیورسل ایونیورسل means something which is common around the world کوئی ایسی چیز جو کہ پورے دنیا میں common ہو ایونیورسل کہلاتا ہے اور لاسٹ پہ ہے ٹرائپورز ٹرائپورز means a support or a tool to symbolize something at larger scale کہ یہ ایک ایسا ٹول ہے یہ ایک ایسا سپورٹ ہے جو کہ کسی چیز کو larger scale پہ سیمبولائز کرنے کے لیے استعمال کہہ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرائپورز اب بات کرتے ہیں لینگویج ایونیورسل ٹرائپورز اس کی کیا ڈیفینیشن ہے a system of language which is natural in all languages کہ یہ ایک ایسا سسٹیم ہے لینگویج کا جس میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ دنیا کی تمہاری لینگویج میں کیا چیز natural ہے کیا کیا چیز common ہے جیسا کہ آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنی بھی languages ہیں ان کے انہوںز بھی ہوتے ہیں words بھی ہوتے ہیں ان کا بغیر sentence نہیں بنتا اور sentence کا بغیر language ہی نہیں بان سکتی یعنی linguistic کا ایک بہت اہم aim یہ بھی ہے کہ اس کی جو theories ہیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں موجود زبانوں میں common کیا کیا ہے کیونکہ آپ جتنی بھی زبانیں ہوں گی ان میں common چیزیں لازمی ہیں verb ہے adverb ہے noun ہے pronoun ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں جن کے بغیر sentence نہیں بان سکتے اب جیسے کہ ہے subject ہے verb ہے object ہے اس کی ایک ترتیب بھی ہوتی ہے یہ بھی ترتیب تقریباً same ہی ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیں گے کہ subject جو ہے وہ ہمیشہ پہلے ہی آتا ہے جیسے کہ اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں absolute universal یہ ایک ایسا universal ہے جس کے اندر vowels and consonants یعنی all languages has vowels and consonants یعنی جتنی بھی languages موجود ہیں دنیا کے اندر ان میں vowels اور consonants ہوتے ہی ہوتے ہیں اب جیسے کہ vowels ہیں انگلیش کے جو ہماری ABC ہے اس میں پانچ vowels ہیں A, E, I, O, U اب کئی languages ہیں اس کے اندر پانچ نہیں ہیں تین بھی ہیں یعنی کم از کم تین ہیں اس سے اوپر بھی ہیں ہمارے پاس جیسے ہم پڑھ رہے ہیں language انگلیش کی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں پانچ ہیں کئی زبانہ میں تین ہیں کئی پانچ سے زیادہ بھی ہیں اب نیکس بات کرتے ہیں statistical universal کہ statistical universal کیا ہے statistical universal means subject tends strongly to precede object یعنی جو subject ہوتا ہے وہ object کے پہلے ہی آتا ہے یعنی جو ہمارا ایک فکرہ بنتا ہے اس میں پہلے ہم subject رکھتے ہیں اس کے بعد word آتا ہے پھر last پہ object آتا ہے بعد جا کے پہ object پہلے بھی آ جاتا ہے یعنی subject سے پہلے نہیں آئے گا فکرہ میں موجود باقی چیزوں سے پہلے object آ سکتا ہے لیکن subject سے پہلے object نہیں آئے گا یہاں پہ آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ ایک study کے مطابق پچاسی فیصد یہ مکانات پہے جاتے ہیں کہ جس میں subject ہمیشہ پہلے ہی آتا ہے یعنی SOV یعنی subject object verb یعنی اس میں object درمیان میں آگیا verb last پہ آگیا اس کا علاوہ SVO یعنی subject verb and object اس میں object last پہ آیا یعنی verb اور object کی جگہ آپس میں چینج ہوئی ہے لیکن subject ہمیشہ start میں رہا ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جو language universal ہے یہ exist کیوں کرتا ہے یہ ایک مفروضے کے مطابق کہ تمام جو languages ہیں جتنی بھی زبان ہیں وہ same language سے drive کی گئی ہیں یعنی کہ جتنی بھی زبانیں دنیا میں ہیں وہ ترتیبہ language میں سے نکلی ہیں یعنی اردو جیسے ہم زبان لے لیں اس کو ایک لشکری زبان کہا جاتا ہے اس میں کئی زبانیں شامل ہیں اسی طرح مفروضے کے مطابق ہے کہ تمام جو languages ہیں وہ same language سے drive کی گئی ہیں اس لئے اس کے اندر universal موجود ہے یعنی اس میں university پائی جاتی ہے اب دیکھ لیں کہ جو language ہے یہ ہمارا ایک social tool ہے یہ لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے آپس میں تعلقات پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے یہ ایسا tool ہے اس کے ساتھ ہمارا relationship مضبوط ہوتا ہے نئے رشتے بنتے ہیں اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں importance of language universal اب language universal جو ہے یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا میں جو زبانیں ہیں اس میں کیا چیز possible ہے اور کیا چیز possible نہیں ہے اس سے ہمیں زبان کے principles سمجھنے کو ملتے ہیں کہ ہم کس طرح کسی کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں کس طرح کسی کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اپنا relation قائم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھنے میں ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ اگلا بندہ اگر ہمارے ساتھ communicate کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے brain میں اس کے ذہن میں کیا چاہ رہا ہے تو یہ چیز اب ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ بندہ ہمیں کس طرح جواب دے اس کی nature کیسی تو ہم اس حساب سے اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں تو students یہ ہے language universal trypours امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی تو students اس ویڈیو کو like بھی کر دیں اور channel کو subscribe بھی کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو notification مل سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ